بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آوڈیو لائبری فور دی بلائنڈ کی آواز ہے آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب حکایات رومی اسے آپ کے لئے پڑھ رہی ہے فرحان ناز حکایات رومی صفحہ نمبر 119 حکایت نمبر 23 دل کی صفائی چینی ماہرین نے کہا تعمیرات میں نقش و نگار کے ہم ماہر ہیں رومی ماہرین نے کہا ہم زیادہ شان و شوقت والا نقش بناتے ہیں چینیوں کا دعوی تھا کہ ہم زیادہ جادو غلم ہیں نقاشے میں ہماری کوئی نظیر نہیں رومی کہنے لگے ہاتھ کی صفائی میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا سلطانی وقت نے کہا ہم دونوں کا امتحان کر لیتے ہیں کہ کس کو فن نقاشی میں برطری حاصل ہے پھر یہ پیسہ ہو جائے گا کہ دعوی میں کون سچا ہے چینیوں نے کہا بہت بہتر ہم خوب محنت کریں گے رومیوں نے کہا ہم بھی اپنا قوال دکھانے میں اپنی جان لڑا دیں گے اہل چین نے بادشاہ سے کہا ہمیں ایک دیوار نقش و نگار بنانے کے لیے دے دی جائے اور اس کو پردے سے مخفی کر دیا جائے تاکہ اہل روم ہماری نقل نہ کر سکیں اہل روم نے کہا ٹھیک اسی دیوار کے سامنے والی دیوار ہمیں دی جائے تاکہ ہم اس پر اپنی فن کا مظاہرہ کریں دیواروں کے درمیان پردہ ہائل کر کے دونوں طرف کے ماہرین کو کہا گیا کہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں چینیوں نے مختلف رنگ روغن کی آمیزز سے دل پر نقش و نگار بنانے شروع کر دیئے نقاشی کا ایسا بہترین اور بنظیر کام کیا کہ وہ نقش و نگار والی دیوار پھولوں کا گلدستہ معلوم ہونے لگی اہل روم نے بھی پردے کی اندر مخفی کام شروع کیا انہوں نے کوئی نقش و نگار نہ بنائے اور نہ ہی کسی دل فریب رنگ روغن کا استعمال کیا دیوار کو مل کچل سے صاف کر کے خوب سیخل اور صفائی کرتے رہے یہاں تک کہ پوری دیوار مثل آئینہ چمکنے لگے چینی ماہر نقش و نگاری میں جان فشانی کرتے رہے انہوں نے ترہ ترہ کے مناظر بنائے وہ وقت انتہان اور مقابلہ جب ترمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو اہل چین کے تمام نقش و نگار کا عقص جب رومیوں کی سیخل شدہ دیوار پر پڑا تو چینیوں کے بنائے ہوئے سہر انگیز مناظر آئینے میں اور خوبصورت نظر آنے لگے بادشاہ آیا اور اس نے پہنے ان نقوش کو دیکھا جو اہل چین نے بنائے تھے بادشاہ ان کے جور دیکھ کر بہت خوش ہوا پھر وہ رومیوں کی کاریگری کی طرف متوجہ ہوا سیخل شدہ دیوار میں دل فریب منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا رومیوں کی دیوار نے ایسا دل آویز منظر پیش کیا کہ آنکھیں اس کو دیکھ کر سیرنا ہوتی تھی بادشاہ مہوے حیرت ہو گیا شیئر کا ترجمہ ہے بادشاہ نے وہاں جو دیکھا تھا یہاں اس سے بہتر نظر آیا حتیٰ کہ کمال حسن نقاشی کی کشش سے آنکھیں حلقہ چشم سے نکل پڑتی تھی مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے رومیوں کی مثال سے صوفیوں کا مقام بیان فرمایا ہے کہ یہ حضرات بھی دل کی صفائی کا زیادہ احتمام کرتے ہیں اور اسی کی برکت سے کتاب اور ہنر کے اخلاق حمیدہ سے منقش ہو جاتے ہیں اور سینے کی صفائی کرنے سے ہرس بخل اور کینے سے پاک ہو جاتے ہیں حسن آئینہ حق اور دن آئینہ حسن رفع زنگ سے وہی بات پیدا ہو جاتی ہے جو حسن رنگ نے پیدا کی تھی سیکھلی سے دل نہ صرف مظاہر آفاق کا آئینہ بن جاتا ہے بلکہ اس میں حقائق کے باطن بھی منقش ہوتے ہیں جو حکمت آفاق سے معورہ نہیں درس حیات دل کی صفائی یعنی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی زمانت ہے